نوپر کے خلاف گھرنا پھیلانے والوں کا علاج پی ایم موڈی کریں گے کیونکہ اب ایسے لوگوں پر کاروائی شروع کر دی گئی ہے پیغمبر کے اپمان کے نام پر نوپر شرما کی زبان کاٹنے والے کو ایک کروڑ روپے دیے جانے کی گھوشنا کرنے والے بھیم سینہ چیف نواب ستپال تور کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس پر گمبیر دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے دیکھئے ریپورٹ نوپر شرما کے خلاف ابدر ٹپنی کرنے والے کانون کو ہاتھ میں لینے والے اور ان کے خلاف لوگوں کو اکسانے والوں کا پی ایم موڈی نے علاج دھون لیا ہے کیونکہ اب ایسے لوگوں کو سبق سکھایا جانا شروع کر دیا گیا ہے بھیم سینہ چیف نواب ستپال تور کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے سپیشل سیل نے اسے اس کے گروگرام کے گھر سے دبو چاہ یہ وہی شخص ہے جس نے نوپر شرما کی زبان کاٹنے پر ایک کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا تھا اور بی جے پی کی پورو پروکتہ کو لے کر بدزبانی بھی کی تھی کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے اور لوگوں کو برگلانے والے اس شخص پر سپیشل سیل کی سائبر یونٹ نے تور کے ویڈیو پر سنگیان لیتے ہوئے کاروائی کی جس میں اس نے نوپر کو جان لیوا دھمکی دی تھی اور نفرت فیلانے کی کوشش کی تھی اس کے بعد لگاتار نوپر کے سمرتکوں کی اور سے تور کی اس حرکت کا ویرود ہونے لگا ڈلی پولیس نے یہ کاروائی تب کی ہے جب ستپال تور کے خلاف گروگرام میں بھی ماملہ درج کیا گیا اس ماملے میں شکایت بی جے پی ونگ کے گروگرام کے ادھیاکش سروپریہ تھیاگی نے درج کروائی ہے گروگرام پولیس نے اس کے خلاف ویبھن سموہوں کے بیچ دشمنی کو بڑھاوا دینے اکسا نے جان بوچ کر اپمان کرنے اور آپرادک دھمکی دینے کی دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کیا ہے ایسے میں اپنے ایک اور ویڈیو میں تور نے راجنیتی کی ساری حدے پار کرتے ہوئے نہ صرف نپور شرما کے خلاف ستری ویرودھی بیان دیا بلکہ پردھان منتری نارین رمودی اور اتر پردیش کی مکشی منتری یوگی آدھتنات کے خلاف بھی آپتی جنک باتیں بولی تور کے اس ویڈیو کے خلاف بھی کانپور میں گمبیر دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کروایا گیا ہے جس کی سنوائی چوبیس جون کو ہونی ہے ایسے میں اب اویسی کی مشکلیں بھی بڑھ گئی ہیں کیونکہ وہ اور ان کی پارٹی کے لوگ لگتار ہی نپور کے خلاف غلط ٹپنی کر رہے ہیں آج ستپال تور کو گرفتار کیا گیا ہے اب بہت جلد ہی اویسی اور ان کے لوگوں کا نمبر بھی لگنے والا ہے پیغمبر محمد کے اپمان کے نام پر لگتار نپور شرمہ کے خلاف ویرود پردرشن کیے جا رہے ہیں نہ صرف ویرود ہو رہا ہے بلکہ ویرود کے نام پر ہنسہ بھڑکائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے اس معاملے میں قانون اپنے ہاتھ میں لے کر نپور کے لیے سزا بھی تیہ کر لی ہے اور ان پر ابدر ٹپنی کرنا شروع کر دیا ہے نفرق بھری بیانبازی کر لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن پر اب موڈی کا ڈنڈا چل گیا ہے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کی شروعات کی جا چکی ہے ایسی خبر ہم آپ کے لئے لات رہیں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے ٹھیکی کے لئے تب تک